اچھا بتاؤ یونس کیا جواب چاہیے ہم سے پہلے کب کوئی جواب دے سکے ہیں ہم جو آپ پوچھ رہے ہو کل رات میں نے خواب دیکھا شیخ مہترم جب تک ہمیں بتاؤ گی نہیں کیسے معلوم ہوگا آمیں استغفر اللہ میں نے دیکھا ایک بہت عظیم سمندر بے حد و بے کنار اور میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں شیخ مہترم ڈوبے تو نہیں کہیں ہم یونس حفاظت سے پہنچ گئے تھے نا ساحل پر شیخ کی کشتی پہ ہوگی سوار آ گیا ہوں ساحل دریا کے پار جانا ہے مجھ کو اس اندیکھے کی دیار ہو 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 شہنشاہ من ہو ہو کہا تھا نا ہم نے یونس ہاں یونس آفندی کیا کہا تھا ہم نے تم سے کچھ عرصے پہلے یونس آفندی ہمیں دریا پر سے گزرنے والے نہیں دریا میں اترنے والے چاہیے ہیں پانیوں میں ہوتے لگانے والے ہیں دیکھو تیسرا پردہ اٹھانے جا رہے ہو تم بہت پہلے ہم نے تم سے کہا تھا گزر جاؤ لفظ لبوامہ کی منزل سے اور تم بخیریت گزر گئے لبوامہ کی منزل سے نکل گئے تم اس جلال پھری راہ سے تقصہ پر کرنے ہو گیا کیا یونس یہاں سے ایک دوسری حد شروع ہوتی ہے اور یہ نفس ملہما ہے ذکر ہو ہوگا اب تمہارا جس کام میں بھی مصروف ہو با آواز یا خمشی سے ہو کا ذکر کرو واجب ہے تمہاری زبان پر عاشق دل کی زبان سے کلام کرتا ہی یونس ویسے تو ذکر ہمیشہ با آواز بلند کرنا چاہیے مگر جس وقت لوگوں کے درمیان ہو تو جا ذکر کرو لوگوں کے بیچ با آواز بلند کرنا چاہیے بلند ذکر کرنے والا دیوانا کہلاتا ہے خواہو ولی جو نہ ہو تم نے قاراتائی میں بہت قابل اساتذہ سے عربی سیکھی ہے یونس جانتے ہو کیا معنی ہیں ملہما کے میں نہیں جانتا الہام سے نکلا ہے یہ لفظ ملہما الہام کے لیے کھلا ہوا اچھا مگر ہونا کیا ہے آخر اس میں یونس آؤ ذرا اور فکر کرتے ہیں الہام اقل پر نہیں دل پر ہوا کرتا ہے یونس کبھی نہ بھولنا ہمیشہ یاد رکھنا یونس اس راہ پر قدم اقل کے ساتھ رکھتے ہیں مگر پھر اقل کو چھوڑ دیتے ہیں دل کے ساہارے آگے بڑھتے ہیں آج کے بعد سے تمہیں اقل سے ہرگز کام نہیں لینا یونس کیونکہ آج کے بعد تمہارے سارے کام دل سے ہونے چاہیے ہیں کوئی کام کرو تو دل سے کچھ کھاؤ پیو تو دل سے جو لفظ بھی زبان سے نکلے لازمان دل سے ہو جو بھی قدم اٹھاؤ تم جو سانس لو وہ دل سے ہو آج کے بعد تمہارا دوست صرف اور صرف تمہارا دل ہے تم سوچ رہے ہوگے جال نہیں بچھے ہوں گے کیا نفس کے لیے شیطان بڑا مکار دوغلا اور ہیلاکار ہے حق کا روپ بھی دھار لیتا ہے بعض اوقات حق کی اور حقیقت کی نقل بن جاتا ہے تو جو لوگ اصل میں اور نقل میں تمیز نہ کر سکیں ان کے حال پر رحم ہو شیطان کو دیکھتے ہیں تو جبرائیل سمجھ دیتے ہیں اسے خبردار رہنا یونس ہوشیار رہنا حق کی بھیس میں چھپے شیطان سے ہمارا دل روحانی ہے یونس اور بدن حیوانی یہ دونوں مستقل حالت جنگ میں رہتے ہیں اس مٹھی بھر خاک اور چلو بھر پانی سے بنیں پانی وجود پر قبضے کے لیے ایسی جنگ جاری ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ ہو جیسے ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ جو ہمارے اندر جاری ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں تو یہ جان لو یونس کہ ہیوان الہام سے محروم ہیں الہام انسان کو ہیوان سے ممتاز کرتا ہے دل کو پاک رکھنے والے خود کو الہام کے استقبال کے لیے تیار کرتے ہیں اور جو دل کو پاک نہیں رکھتے سمجھو گویا ہیوان ہیں وہ کبھی نہ بھول نہیں یونس الہام نیک دلوں کیلئے ہے بدخسلتوں کا الہام سے کوئی واسطہ نہیں شیطان کو الہام کبھی نصیب نہیں ہو سکتا یہی سبب ہے کہ وہ صرف نقل ہی کر سکتا ہے حقیقت تک صرف الہام لے جاتا ہے کبھی نہ بھولنا یونس کہ الہام والوں کیلئے دنیا جائے عبرت ہے عبرت نہ پکڑنے والے دنیا کیلئے عبرت بن جاتے ہیں تو یہ ہے نفس ملہما یونس آج کے بعد سے اس عالم میں تمہاری دنیا رکھ اور حال عشق ہے تمہارے دل میں آنے والے خیالات معرفت ہیں مگر یہ بات ہمیشہ یادر نہیں نفس ملہما عذاب اور نجات کے درمیان حد فاصل ہے اگر غفلت میں ضرابی پڑ گئے خواہ لمحے بھر کے لیے ہی تو واپس آہاز سفر پر آ کے روگے نفس مرتا نہیں یونس بس سو جاتا ہے خبردار رہنا خود کو سوتا ظاہر کرنے والے شیطان سے دھوکہ نہ کھا جانا خبردار رہنا موسیقی ادھر آؤ میرے پاس یونس میرے زانوں سے زانوں ملاک بیٹھو ذرا اپنا دائیں اکان میرے قریب لاؤ تاکہ تمہیں ملہما کے اسما کی تلقین کرسکوں ہو 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 ہم نے کیا کہا یونس ہو 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 کہا اپنے شیخ ماترم اسی لمحے سے قرم توحید کے ساتھ اسم جلال کا برت کرتے ہوئے ہو اسم بھی شامل کر لو ہو تو بس یاد رکھنا آج کے بعد سے ہو کہ ذکر کو زبان سے کبھی خالی نہ چھوڑنا یہ کرو گے تو الہام کا دروازہ کھولے گا تم پر کبھی نہ بھولنا یونس ملہما کے دروازے سے لوٹنا آسان ہے گزرنا بہت مشکل ہم نحن کو روی that کبھی چوڑی تو گو نا شیار